نمشکر آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ یو پی میں گلوبل انویسٹر سمیٹ کا اوجین سفلتہ پروک ہوا ہے وہی اس انویسٹر سمیٹ میں 93 لاکھ لوگ کو روزگار ملے گا اسی کڑھی میں یاتا یات میں آپ آسٹریلین کمپنی کا سیوگ ہوگا اس کے علاوہ فنلینڈ کی کمپنی پر صاف صفائی کا ذمہ ہوگا گلوبل انویسٹر سمیٹ سے عام جنتہ کو کتنی آس ہے اور لوگ اس سے کتنا پراہویت ہوئے ہیں یہ جاننگری پرائیم ٹی وی کی ٹیم لکھناو کی جنتہ کے بیچ پہنچی اور جنتہ جناردن کی رائیلی دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ میں اتہ پردیس میں گلوبل انویسٹر سمیٹ کا سماپن ہو گیا ہے کل تین دیو سی یہ انویسٹر سمیٹ تھا جس میں اتہ پردیس کو 33 دسولو پانچ سون نی لاکھ کروڑ کا نیویس ملا ہے اور سترے ہزار ایمی ایو سائن ہوئے ہیں اتہ پردیس کے سرکار اس انویسٹر سمیٹ سے 93 لاکھ نئے روجگار کی بات کر رہی ہے اس انویسٹر سمیٹ کے بعد اب رازدھانی لکھناو میں یا تایات سے لے کر صفائی بیوستہ اب بیدیسی کمپنیاں سمحہ لیں گی اس کا جمعہ بیدیسی کمپنیوں کے پاس ہوگا اس سمیہ ہم جنپت کے پاس دارول صفہ جو بیدھائیگ نیواز ہے وہاں اپسٹت ہیں اور اس مددے پر لوگوں کا ریاکشن لیں گے لوگوں سے باتچیت کریں گے کہ ان کا کیا ماننا ہے اس رازدھانی لکھناو میں جو یا تایات کی بیوستہ بیدیسی کمپنیاں سمحہ لیں ہیں صفائی کی بیوستہ جو اب بیدیسی کمپنیاں سمحہ لیں گی اس پر ان کا ریاکشن کیا ہے کیا نام سر آپ کا شہاب انیوشٹر سمیٹ کا سماپن ہو چکا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ تین دیو سے انیوشٹر سمیٹ جو ہے اتر پردیس میں آجت کیا گیا تھا اس کے بعد رازدھانی لکھناو میں یا تایات کی بیوستہ آپ صاحب سوائی کی بیوستہ جو ہے بیدیسی کمپنیاں سمحہ لیں گی اس پر کیا پرتکل ہے آپ کی کیسی سوچ ہے سرکار کی ہے سوچ تو اچھی ہے کام کوئی بھی کرے کام اچھا ہونا چاہیے بس ہمیں اور کیا چاہیے ہم کو تو مطلب نہیں ہے باہر کی کمپنی کریں یہاں کی کمپنی کریں ہم کو جو ٹیکسٹ دینا وہ تو دینا ہی ہے تو بہتر ہے جو سرکار سوچتی اچھا ہی سوچتی ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیدیسی کمپنیوں کے آنے کے بعد جو ہے بیوستہ اور سودھرے گی سودھرنا چاہیے سودھرنا تو چاہیے اتنی تو امید ہے اگر ایتیات کی بیوستہ بیدیسی کمپنیوں سمحہ لیں گی تو ایتیات کو رول جو ہے ٹرافک رول توڑنے پر فائن بھی بھرنا پڑے گا زیادہ فائن بھرنا پڑ سکتا آئی سمیں کیا پرسکریہ آئیس پر کس پرکار سے یہ چیزیں لاغو ہو پائیں گی لیکن لاغو ہونے میں تھوڑی دکت تو ہوگی جب موسم بدلتا ہے نا تو کوئی خاصی زخام ضرور ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا اسی حساب سے اگر جب ٹرافک رول بدلیں گے فائن زیادہ ہوگا تکلیف ضرور ہوگی تو تکلیف کو سہنا پڑے گا بھائی اچھا آپ کے یہاں آپ کے گلی محلے میں صافائی کی بیوستہ کیسی ہے کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر روز آئے کبھی کبھی دو دو دن کے بعد آتا ہے ایک لگا وہاں ہے وہ اتنا بڑا محلہ ہے اس سے نہیں ہو پاتا ہے کم سے کم دو سیفٹ ہونی چاہیے یہاں اور بھی لوگ ہیں جن سے ہم اس باپ سے پتکریہ لیں گے انویسٹر سمیٹ کا سماپن ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے اور اب بیدیسی کمپنیاں جو ہیں لکھنو میں یعطایات کی بیوستہ اور صفائی کی بیوستہ دکھیں گی کیا کہنا آپ کو سر ہم کچھ کہہ نہیں سکتا ہماری جواب کا میٹر ہے ہم خودی نگر نگم ہیں اس لئے لکھنو میں اپنے ہندوستان میں کام چل لہا تھا یہاں کی کمپنیاں بہت سچار روپ سے کام کر رہی تھے کام کرانے والے لوگ نہیں تھے یوگی سرکار میں کام کرانے والے لوگ آئے چاہے بیدیس کا ویکٹ ہو یا انڈیا کا ہو سفائی ویسی ہی ہوگی یوگی سرکار ہے وہ سارے کام سمپن بہت اچھی طریقے سے ہوں گے اب بیدیسی کمپنیاں جو ہیں یعطایات کی بیوستہ دیکھیں گی ساپ سفائی کی بیوستہ دیکھیں گی آپ کے گلی محلو میں ساپ سفائی کی بیوستہ کیسی ہے بہت اچھی سفائی بیوستہ ہے انڈیا کے لوگ بھی کر رہے تھے بھائی ایسا تھوڑی کہ جمادار جھاڑو ساپ کر رہا ہے انڈیا تو وہ کوئی دوسرا ٹیکنیکل چیز لے کے آئیں گے کریں گے وہ بھی جھاڑو سے ہی تو پوری بیوستہ ٹھیک ہے گلی ویلی سب بلکل ٹھیک بی جے پی گورنمنٹ ساری چیزیں ٹھیک ہیں کل ملا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا ٹرافک بیوستہ بھی بہت اچھی ہے سو چار روپ سے جو کمی ہے اس کو پرساشن پورا لگا ہوا ہے اپنے کام میں پورا کام کو جان دے رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی بیوستہ ہیں سو چار روپ سے لاغو ہیں اچھا کام ہو رہا ہے اس کے بعد بھی بیدیشی کمپنیاں آ کے یہ جمعہ سمال لیں تو کئی نہ کئی کچھ ٹکنگلی فالٹ رہا ہوگا کہ یہ جمعہ دیا گیا ہے کوئی فالٹ نے بیدیشی لوگوں کو موقع دیا جارہا کچھ لوگ پہلے بی جے پی گورنمنٹ کے پہلے آنے کے لیے بیدیشی کمپنیاں تیار نہیں ہوتی تھی تردیش میں یہ سرکار کے آنے کے بعد لوگوں کا منو بل بڑا ہے اس بجے سے بیدیشی کمپنیاں ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے اکچھوک ہیں تو کسی کی اکچھا کو مار نہیں سکتے نارا ہے نا مودی جی کا تو اسی لیے ساری چیزیں جو ہیں سب سمپن طریقے سے ہو رہی ہیں بیجے پی گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے سماجوہ دی پاٹی لگتار جو ہے اس کو مددہ بنائے ہوئے اور کہہ رہی ہے بیدیشی نیویس زیادہ بنے گا تو اسٹ انڈیا کمپنی جیسی اسٹتی ہوگی جس پرکار سے وہ لوٹ کر گئے یہ نیویس سکھ بھی لوٹ کر چلے جائیں گے آپ بھلی بھاگ جانتے ہیں بیپکچ کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو ابھی اگر سپا کی گورنمنٹ ہو اور بیپکچ میں بیجے پی ہو تو کٹاکچ بیجے پی کے اوپر سپا کرے گی کیا ان کے سمیں میں بیدیشی لوگ آتے ہی نہیں تھی اتنا بھے تھا کہ لوگ آتے ہی نہیں تھی یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ بیجے پی گورنمنٹ میں بیدیش کے لوگ ہمارے آن آ کے ہمارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ آتے نہیں تھے بیجے پی کی سپا کی گورنمنٹ کی بات بتاؤں مارتی کی کمپنی ہمارے اتراف دیش میں لگ رہی تھی مولائم سنگھ جی کی سرکار تھی مولائم سنگھ جی کی سرکار میں مارتی کمپنی کو جگہ نہیں دی گئی تھی آج اگر مارتی کا ادیوگ ہمارے اتراف دیش میں ہوتا ہے کتنے بیروزگار اس میں لگ جاتے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا تو یہ بیپکچہ اور پکچے یہ تو دیکھئے ستہ داری پارٹیاں ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کچھ نہ کچھ تو اپنا آدمی کرتا ہی ہے لیکن جو اس سمیں چل رہا ہے وہ بیپکچوں کو حجم نہیں ہو رہا ہے مین بات یہ ہے جو کام چل رہے ہیں ہمارے پرشاہشن کا دارہ جتنی چوستی درستی چل رہی ہے دو منٹ میں کسی ادھکاری کی دم ہے دو منٹ میں کوئی بھی کام کرے اور نہ کر پائے چوکہ سیدھی بابا جی کے اکسن ہے تو یہ سب چیزیں دیکھئے بیکار ہیں کہ وہ سپا ہے وہ بی جے پی ہے وہ کچھ نہیں یہ ایک دوسری پارٹی جو بیپکچ میں ہوتی ہے وہ ستہ داری پارٹی کو پر بھاری ہوتی ہے اب ان کے پر مددہ کیا ہے آپ مجھے بتائیے کیا مددہ ہے کوئی مددہ ہے اب ہم اور لوگوں سے بھی اس پر باتچیت کریں گے کہ ان کا کیا سوچنا ہے تین دیو سی انیوشٹر سمیٹ جو ہے ابھی ہوا تھا لکھ رہو میں اور تمام پرکار کے روجگار کی بات سرکار کر رہی ہے لاکھوں میں روجگار کی بات سرکار کر رہی ہے ایک بڑا آکڑا دے رہی ہے نیویش کا روجگار کا تو کیا کچھ پرتکریہ آمین کی ہے آپ کیا سوچتے ہیں بہت بڑیہ کام کر رہی ہے دیکھیں جب کوئی بھی نیویشک ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے اور یہ سوچ ڈبلپ ہے کہیں نہ کہیں بیدیش کی تقنیق آئے گی جس سے وہاں کے جو یہ کنم یاتیات ہے اور یہاں کے یاتیات کو جگل بندی کرتے ہوئے بہت اچھی بواستہ کنم کر کے آ سکتی ہیں اور نیویش کے لیے اتاپردیش پہلے مانا جاتا تھا کہ یہاں پر گنڈا راج ہے یہاں پر لوٹ پاد ہوتا ہے اس لیے باہر کی کمپنییں یہاں پر نیویش کرنے سے ڈرتی تھی آج یوگی سرکار کے آنے کے بعد یہاں پر بھے مکت ساسن جو یوگی نے دیا ہے اس کا پرنام ہے کہ آج اتاپردیش ہی نہیں بھارت ہی نہیں بیدیش کے لوگ بھی یہاں نیویش کرنے کی اکشہ جتانے لگے ہیں اور نشی روپ سے یہاں بیروزگاروں کی جو کمی ہوگی اس سے اور روزگار سریعن ہوگا ٹریفک میں صاف صفائی میں اس کے بعد دکھ اوت پادن میں بیدیشی نویش آ رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں عام جنرمانس کی کیا رائے ہیں دیکھئے کہیں کبھی کوئی بھی جب کلچر آتا ہے تو کچھ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں ہمیں لگتا ہے جو کچھ کمیار تھیں ابھی وہ دوسرے دیش سے جو آئیں گے وہاں کا جو فولورپ ہوگا اپنے ہاں سے دیکھتے ہوئے اس کو اور اچھا کر لیا ہے یا تا یاد میں آپ نے دیکھا اپنے ہاں پر یہ چیزیں نہیں تھیں ٹیکنیکل چیزیں کم تھیں اب وہ ٹیکنیکل چیزیں آئیں گی ہم لوگوں کو اس سے سمجھیں گے اور ہمیں اور اچھی ترگیے سے یادتا یاد کی بستہ آ جائے گی اور جو اپنے ہاں پانی کا جو سرجن ہوتا ہے کہ اپنے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈھال ہوتا ہے کہیں کہیں ڈیوائیڈر پر آتا ہے تو پانی بھرا رہتا ہے جبکہ کی بیدیشوں کی جو ٹیکنیکل ہوتی اس ڈیوائیڈر کی نیچے سے بول لگی رہتی جس سے پانی وہاں پر رکھتا نہیں ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایسی کئی آئیں گی تکنی جس سے ہمارے روڈ خراب نہیں ہوں گے اور اچھے بنیں گے ایسی نئی تکنیوں کے آنے سے ہمارے بھارت کا بکاس ہوگا اور اترپدیش کا بکاس ہوگا آپ کی باتوں سے ایسا لگا اس میں سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ پہلے یہاں پر ہم لوگ گرامین اس طرح پر کام کر رہے تھے آج پھر اترپدیش اس طرح پر کام کیا آج دیس اور آج بیدیشی اس طرح پر کام کرنے کی استیتی میں آگئے ہم کو لگتا ہے یہ جو چیزیں باہر سے آئیں گی جو یوبا ہے جو پڑھنے والا اس کو ٹیکنیکل چیزیں پتا ہے کہ ہم کس چھتر میں کام کر رہے تھے پہلے کیا ہوتا تھا ایک ٹھیکے دار آیا ٹھیکے دار نے اپنا سڑک بنایا انہیں کہا دو سو میٹر کے میری سڑک اپنے ساسن اس طرح پر کر کے اور اس نے کھلا پلا کے اپنا کام کر دی گئے لیکن جب بیدیش کی نیتی آئے گی تو یہاں کی لوگ گھوز کھوری کم ہوگی جو انہیں معنک چاہیے وہ معنک کی انروپ تیار کر آئیں گے جس سے سڑکیں اچھی بنیں گی نسچتوں سے ڈھال اچھے ہوں گے آپ کے نالیاں بہت اچھے جو ڈھال ایکچولی ہوتا ہے کہیں نالیاں آپ نے دیکھی ہوگی اونچی ہیں کہیں نیچی ہیں اس کا کارن ہوتا ہے کہ وہاں کے جو انجینئر ہیں اس کو ٹھیک پروپر ڈنگ سے کام نہیں کرتے کہیں پر اونچھا ڈھال کر دیا کہیں پر نیچھا ایسی اب جو کمپنیاں آئیں گی وہ اچھی طریقے سے کام کرائیں گی ایک مانک ہوگا کہ اس پورے نگر کا جو پانی جا رہا ہے وہ کس چھتر سے جا رہا ہے اس کی جو لنبائی ہے اس کی جو اچھائی اس ماپک تو لیتے ہوئے اس ڈھال کو کریں گے تو جس سے آپ کو پیٹو کر نالیاں بھریں گی رہی ساپ ستری رہیں گی جب ساپ ستری ہوگی تو کٹانوں کم ہوگی گندگی کم ہوگی ساری چیزیں کم ہو جائیں گی بیماریاں کم ہوگی اور یہ دیش نشتر روپ سے اگسر ہو جائے گا کیا کرتے ہیں سر آپ میں تو یہاں پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں آپ یہیں لکھنوں میں لکھنوں میں کہا لکھنوں میں پڑھتے ہیں پڑھتے تھے اب کیا جاب کر لے تو وہی میں پوچھنا ہوں کیا جاب کرتے ہیں میں یہیں پر ایک کمپنی اس میں کام کرتا ہوں ہم اور بھی لوگوں سے پرتکریائے لیں گے لگتار جو ہے ہمارے پاس لوگ جو ہیں ان سے پرتکیائے اور بھی ہم لیتے رہیں گے جس پرکار سے آپ نے سنا کہ انہوں نے بات کہی بیدیسی نیویس سے سسٹم درست ہوگا سسٹم تو یہیں کہ ہوگا نیویسک وہاں کہ رہیں گے اگر اس سسٹم سے ان سے کام کرائے جا سکتا ہے تو پہلے والا سسٹم خراب کیوں تھا دیکھئے ہمیں ان سب پہلے بات تو آپ کی چینل کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کے بات بھی یہ کبریج جاری رکھی اور میں تین دن اس انویسٹر سمیٹ میں ہی رہا میں نے بہت قریب سے ابزرب کیا اور ٹاپ لیبل سے لے کے اینڈ لیبل تک جتنے ادھیکاری تھے سب ہی لگے تھے پولیس کرمچاری اور جتنے بیوروکریٹس ڈیپلومیٹس تھے ہائیلی فرام ڈیلی سچی والے مطلب جو بھی تھے آخیر میں ایسا ایسی کیا ضرورت آدم پڑ گئی جو انویسٹر سمیٹ کا آئیوجن کرنا پڑا سرکار کو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریجن تھا کئی نہ کئی سرکار اپنا خود کا ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور دوسری بات یہ کہ رہی انویسٹمنٹ کی بات تو دیکھیں اتر پردیش تو ابھی تک راجنیتی جمین رہی ہے اب اس کو کمرشیل اور بزنیس سیکٹر میں ڈالا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کو بھی اس پہ کوپریشن کرنا چاہیے ساتھ میں اور رہی بات اس کی کہ جب تک دیکھیں جب تک کرپشن اور یہ سب چیزیں ختم نہیں ہوں گی دیش میں تب تک ہم چاہے جتنے انویسٹر سمیٹ کر لیں چاہے جو کر لیں کیونکہ دیکھیں لوگ تو یہ ہی کی ہیں ان کی منٹالیٹی بھی یہ ہی باہر کا بندہ کتنا بھی پیسہ ڈال دے جب تک انویرمنٹ اور ورکنگ نیچر نہیں بدلے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کسی انویسمنٹ سمیٹ کوئی فائدہ ہوگا میں بہت سارے لگ دھائی سو کمپنیوں کا سروی کیا بینکنگ سیکٹر اور مطلب ترہ ترہ که بہت سیکٹر سیکٹرز بھی تھے ٹرانسپورٹ بھی تھے اور میکسیمم تو گورنمنٹ اپنی خود کی کمپنیا لے کے آئی تھی آپ نے خود بیزیت کیا ہوگا وہاں پہ بہت سارے منترالے بہت سارے اس کے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ خود ہی اپنے آپ کو ایک boost up thrust دینے کے کوشش میں ہے تو اب تو یہ ہے کہ خود ہی ترقی پانے کیلئے گورنمنٹ نے اس طرح کے ارگانائزیشن پروگرام کیا لیکن ٹھیک ہے اچھی بات کچھ نہ کچھ میلا چلنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے فلم لائن کے لیے بھی میں نے سیشن لیے تھے ہر انڈسٹری کے الگ سیشن تھے اور اچھے دھورندر آئے تھے اچھے scale ups آئے تھے بینکنگ سیکٹر اور کرییٹیپ لوگ آئے تھے چیزیں تو بہت اچھی لگی بہت وہاں بہت کے جو سیشن آٹین کر رہے تھے وہ سب آؤٹ آف 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 دوسری دوسری انڈسٹری کے لوگ تھے اور سب اپنی انڈسٹری میں پارنگ تھے اور اس کی اگر روڈ مائپ اپنگ اگر دی پیار پی اگر صحیح کام ہوگا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں تو 20% ہائک ملے لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک چیز کا بیسیز دھیان ہمیں رکھنا چاہیے کہ آخر اس دیس کی جو گریب جنتا ہے اس دیس کی جو پچھڑے تپکے کے لوگ ہیں اس ساری چیزوں کی بات چھوڑ کے ایک سمانتا کے بات کی جائے تو ان کو تب بات کا جسٹس ملے گا جب ان ویس سمیٹ سے ہونے والے گروت کو ان لوگوں کو بھی ایڈ کیا جائے اس میں ان کو روزگار دلائی جائے اور اس کے لیے مجھے بہت سکان دینی پڑے گی یوگی سرکار کو اور انہوں نے بہت محنت کی اور جی ٹوینٹی میں بھی اچھا ایکس پوزر ملنے والا انڈیا کو تو میرے حساب سے ٹھیک ہی ہے یہ ان ویس سمیٹ آپ نے اس سن کو کافی کاریب سے دیکھا ہے سب پہلے آپ ہمارے درسکوں اپنا نام بتائیے اور آپ کھا کھا بتائیے دیکھئے میں دیوبرد سنگھ اور میں کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوں بٹ آئی وز سٹارٹ مائی کریئر از سیکیوریٹی گارڈ دو ہزار ساتھ میں میں نے سورو کیا تھا تو میں جاپ اور پڑھائی ساتھی ساتھ کرتا تھا آج میں پی اچڈی گریجویٹ ہوں اور اُس سوشل سائنس میں اور میں پولٹکز اور بزنس دونوں کو ملا کے اپنے لائف میں بیلنس کرتا ہوں اور باقی یہ ہے کہ میرے کنیکشنز بھی بہت اوپر اوپر تک ہیں جتنے بھی ہائیلی کلاس ڈپلومیٹ ہیں یہ ہے اور اچھا اپروچ ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ میری سمجھ ہے ہر چیز کو لے کے کون سی چیز دیکھنے میں لوگوں کو جس طرح سے لگتی ہے ایکشلی میں ایسی ہوتی نہیں ہے اس کی کریٹیویٹی اور اس کے جو سینس آف سٹرکچرز وہ بہت ہی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو ایسے میں تو ایک نورمل جنتا کو سمجھ میں آئے گا نہیں بہت جو ایسی پردیس نے سمیٹ دیکھے ہیں پر ایمپلیمنٹ کچھ خاص ہوا نہیں ماملہ وہیں رہا گیا یہ جو نیویس ہے اتر پردیس کا اب تک دیس کا سب سے بڑا انیویس سمیٹ یہ ہوا بڑی ہائیلی ٹچ کورپوریٹس ہیں وہ تو اپنا انیویس مینٹ کریں گے کیونکہ ایک فیگر فیکٹ ہوتا ہے کہ آنے والے سمیٹ ہم نے اتنا پیسہ لگانا ہے اور اس پیسے سے اتنا پیسہ کمانا ہے تو جو کورپوریٹ کی انیویس مینٹ ہے وہ کہیں سے پیچھے نہیں ہونے والی بٹ اس انیویس مینٹ سے جو ایک سیلیریز انڈسٹریز کریئیٹ ہوں گی سپوز ایک بہت بڑا سیل کا یا ریلائنس کا میگا سٹرکچر میگا وارٹ پلانٹ ہو گیا تو اس کو چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بینڈروں کی سپلائی ہوگی چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز کی جو مینفیکچرنگ ہوگی ان کو بوسٹ ملے گا تو یہ ایک طرح سے سٹرکچر ہی تیار ہو رہا سپوز سپوز کوئی دس ہزار کروڑ کی کمپنی چل رہی ہے تو بھائی کمپنی ایسے ہوا میں چلے گی کم سے کم وہ پانچ ہزار کروڑ کا تو پروکیورمنٹ کرے گی باہر سے مال مانگانے کا مہنگا مال لیں گے یہ ہی پروڈیوسرز جب مال پروڈیوس کریں لے لیجیے پورٹ سیلیبلیشن لے لیجیے تو سارے انڈسٹریز کے ایک پروپر سیٹ اپ سیں یہاں پہ تو کیا ہے کوئی انڈسٹریز بڑھنے لگتا ہے تو لوگ اسی کیا کان کٹنے میں لگے رہتے ہیں نائی 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 ڈیفرینٹ کیا گیتے ہیں کونسیپ آف سبجکٹ ان کے ساتھ بھی جو کانسپیریسی ہوئی ہے ہنڈن برگ کانٹروبرسی ہوا ہے وہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو دو لابی لیفٹ بینگ رائٹ بینگ کے جھگڑے کی وہ کہانی ہے کتنی ترقی کر گئے بھائی دیکھئے آڈانی جی ترقی کے پیچھے سیور ایک ہی آدمی سوال میرا جمینی اسطر پیس کی حقیقت کیا ہوگی جو آگڑے پرسوط کیا رہے سر کار کے دو دیکھے جمینی پیچھلی بار بھی ہوا تھا پیچھلی بار پی جو میڈیم سکیل کی کارپوریٹ سہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کرنے کے لیے لیکن میں مانتا ہوں کہ پیچھلی پڑھا کے بیج دیں گے اور اپنی پردیس میں کھاپت کریں گے تو اس سے انڈیویجوال ٹریڈر کو فائدہ جائے گا کبھی بھی کسی روزگار کسی ایسے تتھے کبھی کرییٹ ہی نہیں ہوگی لیکن اب ہی جو امیج سازی نے یہ بات کہی ہے مس امی اور اس کے کرنی پڑے گی تو اس چیز پہ انیش سٹیج ہے اب مجھے یہ چاہیے کہ یہ انویس سمیٹ ہونے کے بعد جتنے پیسے انویس ہوئے ہیں اس کا گورنمنٹ ایک لیکھا رکھے ایک فال اوپس لے اور اس فال اوپ پہ کتنی ریکرنگ پروگریس ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ ہر مہینے قواترلی یا یرلی پیش کریں تب جا کے اس میں کچھ ایفیکٹ آئے گا اور میں تو کتنا بڑا بہویش وقت نہیں ہوں کی اس چیز کو بتا دوں کی ایک اوٹکمز کیا آئیں گے کیونکہ جس حساب کی میں پورے ایک ایک ایسی ملی باہر سے بھی پورے انڈیا میں کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جو اپنے ایوپی کی کمپنی تھی وہ ایک سپیس ایک سپیس ایسپلوریشن کی سٹارٹ اپ کمپنی تھی اور اس سے میں بات کیا میں ایسٹرو فیجکس کا بھی اچھا سبجکٹ کا روچک رہا ہوں تو مجھے ایسا بھرے ہوئے ہیں بھریا روکی بولنے دیجئے اب کام کی بات ہو رہی تو اتنی دیر سے اتنے ٹیلنٹ بھرے ہوئے کہ ہمیں کہیں لک فاروڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور میں آپ بتاؤ ایسپیس ایکسپلوریشن ایلان مسک کی کمپنی تھی وہ کانپور کی کمپنی اور 10 کروڑ کی کمپنی ہے لیکن اس کمپنی کے کارنا میں ہم نے دیکھا روحی چودھری جی کوئی تھے آپ کے ہی لگ پردیس کا چہرہ کس پرکار سے بدل پائے گی سرکار دیکھے آپ بھی ہیں سر جمعی پہ ہم بھی سائد رہیں گے ڈس بیس سال ہم بھی جند رہیں گے ڈس سواغت سمارو کرتی ہے سواغت کر رہی ہے دھراتل پہ 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 بھی سمیٹ ہوگا آپ کی اتنا ہجار کرون لاک کرون آیا ہے جنت کو ٹھگا جارہ جنت سرکار اس پیشے کو برباد کر رہی ہے بڑے بڑے اُدھوک پتیوں کا ہمارے بڑے بھائی بڑے لیکن کچھ نہیں آئے گا کچھ نہیں آئے گا بے روزگاری چرم سیما پہ بڑھتی جائے گی سرکار لگتار جو ہے یہ بات بتا رہی ہے تین دن کی سمیٹ کی تھی دیش کے بڑے بڑے جو نیتا ہیں پتہ دھکاری ہیں سب یہاں آئے کے بیدیسی نیوی سکایے جا کے دورہ کر کے آئیے جگدیسپور میں مالوکہ سٹیل پھیکٹری لگی تھی کی نہیں لگی تھی آپ کبھی گئے جا کے دیکھئے وہاں سرجمی پہ تمام انڈسٹری لگی اور بیچے اور پردیس میں جا کے بس گئے لوننگ کا پیسہ لے 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 پیسہ اور لے کے جاتے ہیں کے بیروجگاروں کو کیا مل رہا ہے تو یہ چیزہ اتر پردیس کے جنتہ کو کیا مل رہا ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے آپ لوگ بھی چینل کے مادہم سے گمراہ کرنے کا کام نہ کریے صحیح حقیقت بیان کریے کی کیا ہم اسی لئے آئے ہیں آم جنمانس کی رائے لینے آئے ہیں کہ آم جنمانس جو ہے اس انیویسٹر سمیٹ کے بارے میں کیا سوچتا ہے تمام جو گھوشڑ آئے یو جنمائے سرکار بتا رہی ہے لاغو کر رہی ہے وہ کتنا دھراتل پر دکھر آئے آم لوگ بات کرنے آئے ابھی تک کوئی دھراتل پہ کچھ نہیں دکھائی دیا اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس کو بھی دیکھ لیجے گا یہ کون سے ادھکاری ہیں جو یہ یو جنہ بناتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو بیدیسوں سے بلاتے ہیں اور یہاں تک کچھ دن کھلے کھمچے بھی جو روزگار کسی لگانا تھا تو بات چیت کر کہ جتنا پیسہ لگانا لگا دیجئے لیکن پورے سہر میں یہ کیا ہے یہ کیول دکھا ہے اور رنگی سبائی وں سنسی گولام بنائیں گے اپنے بھاؤ راہوں میں جو ان کو پیروید کریں گے تو ہمارے دیش کی سنسکرٹی ہو وہ بھی نشت ہوگی جو بچی خوش سنسکرٹی ہے ابھی تک ہمارے یہاں دیکھے تھے کہ پہلے تو کپڑے پھونگوں دکھا ہے اور دھراتل پہ کچھ نہیں ہے دھراتل پہ جس دن آج 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 ہم بھی 20-25 سال جندا رہنے کی امید لگائے بیٹھیں ہم بھی دیکھیں گے پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی پھر اس پہ بات کری گا کچھ نہیں ہونے ڈیوز سرکار کو چاہیے سرکاری کمپنیاں کھولے اتر پردیش سرکار کو چاہیے کمپنی کھولے کھولے جو لوگوں کو سمائے اجید کرے مومایل ڈیوز کرتے ہوں گے ڈیوز کرتے ہوں گے ہوگا کون سم چلاتے ہمیں چلاتے 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 چل رہا چل چل رہا تھا لیکن جو چلا کی کمپنی سن میں جیو پہلے کم ریٹ پہ تھا اب اپنا ریٹ بڑھا دیا پہلے کچھ پھر دیا اب ہم کو غلام بنانا چال کیا تو وہ لمبا کی سکیم کیا کہ ڈلوائی 399 یا 293 یا 209 تو وہ بڑھانے لگا پرفارمنس کس کی بڑھیا ہے پرفارمنس بہت زیادہ پرفارمنس کیا ہے یار یہ تو گھومرا ہے اس سے ہمارا پیٹ بھرے گا یہاں ہے بس کھڑے اس سے ہمارا روزگار چل رہا بیمانداری سے بتائیے روزگار تو اس کا چل رہا ہے جنتا کنگال ہوتی جنتا کو گمرا کر پہلے پھر دیا اس کے بعد اپنا ریج بڑھا دیا 500 کچھ کر دیا 600 کچھ بھی بھارت میں جو ڈیٹا ہے وہ ان دیسوں کے مقابلہ کافی سستہ ہے بھائی ان دیسوں میں کیا ہے وہاں نہیں ہم بھارت کے گریبی بیبسی لاشاری پہ بھکمری پہ بات کرتے ہیں ہم بھارت کی جنتا کے تب اچھا لگتا ہے کہ بیدی دیسوں میں پہ پھلا کے یہاں کچھ نہیں ہو رہا یہاں آپ گریبی بیبسی لاشاری دیکھ رہے ہیں بھکمری دیکھ آپ بھی جا گاؤ میں پوچھ اگر جنتا بھارت کی خوصحال ہوتی تو لائن لگا کے دس کلو یا پانچ کلو چاوال آناج لینے جاتی دو دن لگتا اس میں ایک دن 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 بعد جا کے گیون چاوال لینے جاؤ تو یہ کہیں کہیں تو ہمارے اندر کمی ہے پریشانی ہے تو بھارت سرکار کہتی ہے یا دیش بہت آگے گیا دیش بھی سگرو بننے جا رہا ہے کہ بننے جا رہا جب ہم ابھی وہ ہی لٹکے ہوئی ہیں کہ 80 کرون جنت آج بھی 5 10 کلو آناج کے لیے لائن لگا کے دو دن اپنا سمائے برباد کرتی ہے لگ بھا 600 روپیہ برباد مددور کرتا 300 ایک مددور کا دو دن 600 روپیہ برباد ہوتا ہے اس لیے آپ سے پناہ کہیں کہ سرکار سرکاری سنستھائیں کھولیں اس میں لوگوں کو روزگار دیں یہی دیش کے لئے بھلا کی بات ہوگی اس طرح سے دیکھا کہ تمام سنستار جو ہے آکڑے بتا رہی ہے بھاری سنکھ ہمیں آکڑے بتا رہی ہے کہ اتنی لوگ کو روزگار ملے گا اتنا نیوی اتا آئے گا تو درات ورستر پر اکی بھکاس نام کا کوئی چیز نہیں چھلا ہے لیکن سرکار تو کہہ رہے کہ اپردیش کی سڑکوں کو آج بھی ہم آپ کو سہر میں دکھائیں دو دو تین تین پھوٹ کے گڑڈے ہیں بتائی ہم اس کو کوریش کریں آج دو بگگا ہردوی روڈ چلے جائیے مین نہیں تھی لیکن آج ویسے ویسے کتنے سال ہو گیا اگر اس طریقے سے سرکار ریپیٹ ہوتی سڑکے 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 سڑکار بھر ایکس سڑکار بھی دی روڈ بن نحی کتنے دن سہ ہردوی روڈ تو آپ جا کے دیکھ لی جی کتنے ایکس ڈینٹ ہو رہے ہیں اور تب بن رہی تھی سڑکار لیکن بکاس ڈبل نہیں دکھائی پڑ رہا اگر میٹرو کیا بڑھی ایک اسٹیشن میٹرو جو ہے کتنا جام لگتا ہے جنت ترہ ترہ جو تھیلے والے ہیں جو ان کا گریب روز گار چھنا جا رہا رہا جات یاد کی اسی بیوستہ کو لے کر جام ہٹانے کی بیوستہ لے کر جو ہے بیدیسی کمپنی آب لکھناؤو میں یاد سمجھ 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 لے گی اور دو دود پادن میں بیدیسی کمپنی کا نیوی سونے والا ہے تو کیا لگتا ہے کتنی اسطحی بدل جائے گی اس کے بعد جیسا جام ہم لکھناؤو میں دیکھتے ہیں اسے چھوٹکارہ مل پائے گا کچھ نہیں کچھ نہیں جو بائیر اپنے یہاں کہ صحیح کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح کر کر جائیں جب گھر کے نہیں صحیح کر رہے ہیں گھر کے لوگ روڈ نہیں بنوا پا رہے ہیں سرکار نہیں بنا پا رہے ہیں ڈبل انجن کی سرکار بیدیسی لوگ یہاں بیدیسی لوگ کمانے آتے ہیں آدمی بیدیس جاتا ہے تو پیسہ کمانے ہی تو جاتا ہے کہ وہاں بھلا کرنے جاتا ہے آپ بتائیے بیدیسی نیویس سے اتر پردیس کا چہرہ کتنا بدلے گا بکاس کتنی بیار جو ہے جو تمام انیویس آئے ہیں دیس بیدیس سے کتنا چہرہ بکاس کتنی بہار یہاں پہ آئے یہ تو سمی آنے پہ ہی لوگوں کو پتا چلے گا بھجپا سرکار نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا آنے والے سمی میں دیکھا جائے کی امریکہ میں جیسے تللہ کی جاتی ہے تو امریکہ کی تللہ مین پریس پر ہم کو تو سڑک ویلڈنگ دکھائی دیتی ہے ویسے ہی نتین کٹگری جی جو ہمارے پریوان منتری ویسے جاتا رہتا ہوں سچائی بھاک کی گاڑی چلاتا ہوں تو اکثر باہر نکلتا ہوں سڑک کے معاملے میں تو میں ہردوئی سیوٹ میں تو نہیں ہردوئی نام ہی اس کا ہردوئی ہے وہاں پہ تو مطلب اب یہ بھائی ساب بول دیئے کہ وہاں کے گڑھے نہیں مبتو سکتے لیکن وہاں کنجڑپن کب مبتو ہوگا یہ آپ بتا دیجئے مسلی منڈی وہاں سے ختم ہو جائے کنجڑپن روڈ کا سارا ختم ہو جائے جام جام ٹھیک ہے تو یہ سب ساری باتیں ہیں اس سے دیکھا جائے تو یہ جو بیدیسی کمپنی آرہے تو آگمن ہوا ہے اس کو لے کر تمام لوگوں سے بات کی لکھنو کی جنت سے ان کی رائے جانی اور سب لوگوں نے اپنی الگ پر تکرے دی کچھ لوگ اس انیویشنس سمیٹ سے سنتوش نظر آئے وہیں کچھ لوگوں نے اس پر سوال بھی اٹھائے کہ کس طریقے سے پہلے بھی ایسے آیوجن ہوتے رہے ہیں لیکن دھرات آستر پر ان کا کچھ خاص نہیں رہا ہے اور یہ آیوجن بھی کہیں اس طریقے سے بیکار نہ ہو جائے اس کو لے کر جنت نے اپنی آسنگ بھی جتائی ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آت آیات کی بیوست میں اب بیدیس کمپنیا اس کا جمعہ اٹھائے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سڑک درگھٹناؤں کے ماملے میں اسططی کیا ہے کیا سڑک درگھٹنائے آج کی ڈیٹ میں جتنی ہو رہی ہیں آنے والے سمیں میں سرکار کی اس پر کیا اسططی ہے کیا سڑک درگھٹناؤں کو لے کر سرکار کے پاس کوئی کھاکا ہے کوئی روپ ریکھا ہے کیونکہ آئے دن سڑک درگھٹنائے ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کو اپنے جان سے ہاتھ بھی دونا پڑتا ہے کامرہ پرسن سبیر کے ساتھ میں بھی اکشا آئی پرائیم ٹی وی لکھناؤ فیلان ہماری خاص ریپورٹ میں دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار